اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ عجیب سا ٹائٹل دیکھ کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ شبہ میرائی تک صرف دس منٹ مجھے آپ ویورز کے چاہیے کہ ہم درود پاک کی ایک محفل سے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ درود شریف پندرہ شابان المعظم کی بابرکت گھڑیوں میں نبی محتشم حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ بے قص و پناہ میں ہماری طرف سے ایک لاکھوں کی تعداد میں توفہ پیش ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات انسان کے زندگی موت کے اور نصیبوں کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں تو ادھر سے ہم اللہ کریم کی پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے قص و پناہ کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور اس ہمارے عمل سے اللہ کی ذات خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے تو ویورز اب بھی تک بہت دن رہتے ہیں کوشش کریں کہ دس منٹ تنائی میں بیٹھ کے ان دس منٹ میں آپ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں دس بار بیس بار پچاس بار سو بار تو مہربانی فرما کر آپ نے وہ درود شریف کومنٹس میں ہمیں بھی دینا ہے اس کی کیا برکتیں ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور شب برات کی کیا فضیلتیں ہیں یہ میں اب آپ دوستوں کو بتا رہے جا رہا ہوں اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ جو رات شب برات کی آ رہی ہے کوئی معمولی رات نہیں ہے بہت ہی بڑی رات ہے اللہ کریم کے کرم سے اس رات کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کو اللہ کریم نے عطا فرمائیں حضور ربی کریم علیہ السلام کے امتیوں ذرا آپ ایک توجہ سے بات سنیئے گا کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑتا تھا ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں اس نے عرض کیا اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے نراز ہیں فرمایا نہیں اس چخص نے پوچھا پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے فرمایا اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا اور شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علماء نے سچ کہا ہے مگر تو مجھ پر درود شریف کے ذریعے یاد مجھے نہیں کرتا تھا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں جتنا وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں انہیں اسی قدر پہچانتا ہوں جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اب اس شخص نے روزانہ ایک سو مرتبہ درود پڑھنا اپنا معمول بنا لیا کچھ مدت بعد پھر حضور خاتم النبیجین تاج دار حتم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرما میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ شربت دیدار سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا چاہئے اسی وجہ سے اسلامی فقہ یوٹیوب نے ایک یہ نیا سلسلام نے شروع کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے ویورز اس عجر سے محروم نہ ہوں وہ دس منٹ کے اندر جتنا بھی درود پڑھیں وہ ہمیں ضرور ارسال کریں کومٹس کر دیں کہ ہم نے اتنی دفعہ پڑھا ہے کیونکہ شب برات کی بابرکت گڑیوں میں انشاءاللہ اعتماعی دعا کا اعتمام ہوتا ہے محافل کا اعتمام ہوتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی عرضیں پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس دن اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب لاکھوں کی تداد میں درود کا نظرانہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی ہمارا مرنا ہمارا جینا آسان ہو جائے گا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے انہما سے رویت ہے کہ نبی رحمت شفیع عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عظمتِ نشان ہے کہ جو مومن جو مومن ہزار مرتبہ مجھ پر جمعہ والے دن درود پڑے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میری زیارت کرے گا اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو میرے اسلامی بہن بھائیو اس موقع سے فیدہ اٹھائیے اور بالکل پیچھے نہ ہٹیے بڑھ چڑھ کر خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اس درود شریف کی محفل میں شریک ہو جائیں تاکہ ہم حضور ربی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود شریف کا نظرانہ پیش کرسکیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں شعبان المعظم کا جو مہینہ چر رہا ہے خوب عدبادت فرماتے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان المعظم کی پندرویں شب کو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اس رات میں عبادت کرنے کی اجازت دو میں نے عرض کی جی ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو بہت طویل سجدہ فرمایا مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدمین پر رکھا تو اندازہ کیا کہ حرکت معلوم ہونے سے میں بے حد خوش ہوئی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں یہ دن اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے یہ اللہ کے پیارے محبوب سید المعصومین رضی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے دن ہے ہمیں اس رات میں آتش بازیوں سے اللہ کی نرازگی والے کاموں سے بچنا چاہیے خوب عبادت کرنی چاہیے منقول ہے کہ جو اس مبارک رات میں سو رکعت پڑے گا اللہ حضہ وجل اس کی طرف سو فرشتے بھیتا ہیں ان میں سے تیس اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں تیس اسے جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور تیس فرشتے اس کی دنیاوی افات کو ٹالتے ہیں اور دس فرشتے اسے شیطان کے مکرو فریب سے بچاتے ہیں امیر المومنین حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی عنہ آپ اور دیگر صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا کہ اس رات خوب اللہ کی عبادت کرتے کیونکہ شبہ برات یہ بخشش کی رات ہے شبہ برات اللہ کریم سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے کہ جب پندرہ شعبان کی رات آئے اور اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروبِ افتاب سے اسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت اتا کروں کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے یہ اس وقت تک کرم فرماتا ہے اللہ کریم فجر طلوع ہو جاتی ہے تو بھی ورز بہت ہی آسان سے آئے کہ میں آپ کے لئے راستہ چن کے لائے ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور تعاون کریں گے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر آپ کی ذات اقدس پہ درود شریف کا نظرانہ ضرور پیش کریں گے کیونکہ درود شریف پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رکیوں یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے درود شریف ہی تمام وظائف کی جڑھ ہے میں کہتا ہوں وظائف قبول ہی تب ہوتے ہیں جب انسان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو بھی ورز اس خیر کے کام میں پیچھے کبھی نہ آٹیے گا پانچ دس منٹ نکال کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نظرانہ بیج کر کو مرس کر دیجئے گا انشاءاللہ یہ سب اکٹھا ہے کہ اجتماعی ہو جائے گا عبادت ہو جائے گی درود شریف ہو جائے گا اسے ہم حضور کی خدمت میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے یقین کامل ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس عمل سے چھوٹے سے عمل سے ضرور ہماری مشکلات دور ہوں گی میری ماں بہنے بیٹیاں جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے جائے گی اور اللہ کریم انہیں دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے گی وہ نوجوان جو بے رزگار گھوم رہے ہیں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس محفل میں شریک اس روحانی وجدانی محفل میں شریک درود شریف پڑھیں اور پڑھ کر یہاں بھیئی دیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھی دعا کا اتمام ہوگا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میں ضرور پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں نیک التجاہوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اللہ کریم ہم سب کا حامی و لاصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ